بان جیرمین پیڈیائی عمران احمد خان بیائی صاحب کی طرف سے ریٹ پیٹیشن دائر کی تھی میں نے اور اس میں دو معاملات اٹھائے ہیں ایک تو عدالت کو آج ہم نے اگاہ کیا کہ گزشتہ تین چار ماہ کے دوران جو وقلہ خان صاحب سے ملتے آئے ہیں اور کیسز میں ان کے ساتھ مشاورت کرتے رہے ہیں کسی ایک موقع پر بھی جیل اکام نے ہمیں خان صاحب سے علاجدی میں ملنے نہیں دیا ہماری ہر میٹنگ پہ دو فرشتے ان کے ماتات ملازمی جو ہیں وہ ہر وقت موجود رہتے رہے ہیں اور ہماری کوئی بات جو ہیں وہ مخبی نہیں رہی ہے پاکستان کے قانون کے تحت آئین کے تھے آئین کے آرٹیکل ٹین کے تھے لیگل پریکٹیشنر اینڈ بار کونسل ایکٹ انیس سو تریتر کے تھے اور قانون شہادت آرڈر کے تھے وکیل جب اپنی موقع سے ملتا ہے تو یہ اس کا حق ہوتا ہے عدالت نے اس پہ حیرت کا اظہار کیا عدالت کو ہم نے یہ بھی آگاہ کیا ہے کہ نہ کہ صرف ہمیں کبھی بھی خان سے علاجدی میں ملنے نہیں دیا گیا ہے بلکہ ان تین ماہ میں کوئی کاغذ تک لے جانے کی اجازت نہیں تھی اب ایک سو پچاسی کیسز اس وقت خان کے خلاف درستے اور بہت سارے کاغذات ان کے سامنے رکھنے ہوتے ہیں ان کو آگاہ کرنا ہوتا ہے اس دوران الیکشن شروع ہو گئے تو لسٹوں کے لیے ٹکٹس کے لیے اب انسانی میموری تو اتنی کام نہیں کرتی ہیں کہ کوئی پانچ حلقوں میں پانچ یا دس ہمیں دواروں کے نام کوئی یاد رکھ سکے تو جب ہم کاغذات لے جانے لگے تو انہوں نے ہمارے کاغذات کی سکیننگ شروع کر دی باقیدہ جیل میں وڈیالہ میں اس کے اندر مرسین لگا دی اور تمام ہمارے دستاویزات ہمارے کینڈیڈیٹس کے نام سکین کر کے خود معلومات لیتے رہے کہ ہماری سیاسی کیا سٹیٹیجی رہی ہے کس کو کس حلقے میں ٹکٹ مل رہا ہے اور متعدد دفعہ انہوں نے ہمیں ہمارے کاغذات واپس بھی نہیں کیے عضالت کو یہ بھی اگاہ کیا کہ جیل سپرڈنٹ اپنی مردی سے ملاقات دیتا ہے جبکہ انٹرا کوٹ اپیل میں ہائی کوٹ نے باقیدہ جیل سپرڈنٹ سے شیڈول لے کے دس وقلہ چار اہل خانہ اور دو ڈاکٹرز کو جو ہیں جانے کی اجازت دیتی ہے اس پہ عضالت نے رپورٹ طلب کی ہے اس آج کی ریٹ پیٹیشن کا دوسرا حصہ جو تھا وہ اکستان تیری کی انصاف اور مولانا محمد خان شیرانی صاحب سمیت چند انڈیویجول سات افراد خان صاحب ان سے ملنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے جو ہے عضالت نے تفصیل پوچھی تو میں نے کہا یہ ون ٹائم میٹنگ ہے تو اس پہ عضالت نے سموار کے دن کیلئے سپریٹنڈنٹ جیل کو طلب کیا ہے سپریٹنڈنٹ جیل آئی کوٹ کے حکامات کے باوجود ملاقات نہیں دے رہا ہے اس حوالے سے میں نے آج ایک تووین عضالت کی درخواست خان صاحب کی جانب سے سپریٹنڈنٹ جیل اسد وڑائیج کے خلاف طیئر کیے اس میں بھی امیدیں کی شنوائی منڈے کی جن ہوگی تو یہ آج کی صورتحال ہے اس کے علاوہ ایک اور پیٹیشن آج ہم نے دائر کیے اور ایک پیٹیشن ابھی میں سپریم کورٹ میں دائر کرنے جا رہا ہوں ون ایٹ ای فور تری کے تحت جو میں نے اپنے طرف سے کی ہیں اور پاکستان میں جتنی بڑی یہ نتائج میں داندلی ہوئی ہے اور اس میں میں نے الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران الیکشن کمیشنر کی تقرری کو بیچو چیلنج کیا ہے پاکستان کا قانون ہے کہ جو شخص ایک پنشن لیتا ہو وہ دوسرا فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے اور ایک قانون یہ بھی ہے سیبل سرونٹ کا کہ جو ریٹائر ہو جائے وہ دو سال تک کوئی دوسری ملازمت نہیں کر سکتے ہیں پھر جو دو وکلہ ڈائریک الیکشن کمیشن میں مقرر ہوئے ہیں ان کے حوالے سے بھی قانون کے تقاضے پورے نہیں ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے ون ایٹ ای فور تری میں یہ بھی استعداد کی ہیں کہ سارا معاملہ جو ہے وہ فارم پائنٹالیس کا ہے اور فارم پائنٹالیس الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہے تو اپنی فارم پائنٹالیس دیکھ کے وہ الیکشن کی عزرداریاں جو ہے وہ ڈیسائٹ کر سکتے ہیں لیکن کل سے انہوں نے وہ کام سرو کر دیا ہے کہ جی ٹربیونل بن گئے ہیں اور اب وہ سٹینڈرڈ آرڈر ہوگا تمام پیٹیشن جو ہے وہ ٹربیونل بیجے جائیں گے تو یہ گزارشات ہے اچھا مروض صاحب بتائے گا کہ رات گئے عمران ریاض صاحب کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے کیا کہیں گے اس کو عمران ریاض حق اور سچ کی آواز ہیں اور عمران ریاض جیسے لوگوں کی بار بار گرفتاری بنیادی انسانی حقوق پہ انتہائی ظالمانہ جابرانہ حملے ہیں عمران ریاض نے کافی تکلیفیں اٹھائی ہیں جمہوریت کے لیے انسانی حقوق کے لیے ان بنیادی شہریوں کی بنیادی حقوق کے لیے اور نہ وہ کوئی سرکاری ملازم رہا آئے ایف آئی اے نے غالباً ان کو اٹھایا ہے لیکن اس عمل میں جو تقویت دینے گری باتیں وہ یہ ہیں کہ اس دفعہ ان کی گریفتاری فارمل کی گئی ہے اور وہ میسنگ پرسن کے زمرے میں نہیں آئے گا تو لہٰذا تین چار دن میں امید ہیں کہ عمران ریاض صاحب باہر آ جائیں گے مریم صاحبہ آج وزیر اللہ بننے جاری ہے پنجاب کی اور رات کو یہ صحافیوں کے گرفتاریوں شروع ہو گئی ہیں کیا کہیں گے اس پر میرے خیال ہیں آج تو سپیکر ڈپٹی سپیکر کے الیکشن کا شیڈول جاری ہوگا لیکن ان خاتون سے یہی ہمارے خاتشات ہیں منتقی مزاج ہیں عمران ریاض پر بات ختم نہیں ہوگی ہر اس شخص کو زندان میں ڈالا جائے گا جو ان سے نظریاتی اختلاف رکھتا ہو جو ان کی تعریفوں کے پل نہ بان سکتا ہو جو منڈیٹ کی چوری پہ ان پہ تنقید کرتا ہو اور یہ عوامل جو ہیں قانون کی وہ کمرانی اور بنیادی انسانی حقوق کے تعفض میں پاکستان میں موجودہ دور میں سب سے بڑی ایک رکاوٹ ہے ہمیں خاتشات ہیں کہ مریم نواز کے دور حکومت میں پنجاب میں جو ہیں فیرونیت کا نئے دور شروع ہو رہا ہے اور یہ خاتون جو ہیں یہ منتقی مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی مسئلہ تو کیلئے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے سر یہ بتائیے گا کہ پارلیمنٹ میں ایم این اے کا حال اٹھانے کے بعد بھی وقالت جاری رکھنے ہیں جی میرا تو بنیادی پیشہ اور میری تو محبت ہی وقالت ہیں تو لہٰذا میری تو کوشش ہوگی کہ میں اپنا پیشہ جاری رکھ سکھوں میں پاکستان تحریک انصاف کی اتنے کیسز ہوتے ہیں ہمارے لیڈرز کے ہمارے خان صاحب کے کہ اب ہم اپنی پرائیویٹ جو ہماری پریکٹس ہیں اس پہ توجہ نہیں دے پا رہے ہیں کیونکہ پارٹی کو ہمارے وقت کی ضرورت ہے لیکن میری کوشش ہوگی کیونکہ ہمارا بنیادی ذریعہ عامدن تو وقالت ہے اور سابقہ ڈیڑھ سال سے ہم وقالت سے دور ہوتے جا رہے ہیں لیکن اس دوران بھی جو مقدمے آتے ہیں ہم لے بھی رہے ہیں اور عدالتوں میں پیش ملوز صاحب بتائیے گا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے خلاف آپ حد لکھنا چاہ رہے ہیں مسلم رنگ نوم کہہ رہی ہے یہ معاشی داشتگردی اور دوبارہ پاکستان کو فارڈ کرنے میں پاکستان طریقہ انصاف اپنے جو ہے وہ پراسس میں شروع ہو چکے جو داشتگردی مسلم لیگ نوم بیپل پارٹی اور ایم کیو ایم نے کی ہے اور پاکستان کے عوام کا دیا گیا منڈیٹ چوری کیا ہے وہ خیر ہیں کہ یہ حکومت بنائیں اور بندر بانڈ کریں اور اگر ہم صرف اتنا مطالبہ کریں کیونکہ آئی ایم ایف نے سابقہ کردہ جو آخری دفعہ دیا تھا مشروع دیا تھا کہ یہ پاکستان میں فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے ساتھ مشروع ہوگا اب الیکشن کا تو انہوں نے حشر نشر کر دیا لہٰذا ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو الیکشن ہے اس پراسس کی آڈٹ ہونی چاہیے اگر الیکشن جو ہے اس کے نتیجے میں ایک جیلی حکومت کو بٹھایا جا رہا ہے اور آئی ایم ایف جا رہی ہے ایک جیلی حکومت سے کوئی اگریمنٹ کرنے تو یہ تو آئی ایم ایف کے اپنے ایسو پیس سے بھی متصادم ہے دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں کردوں سے زیادہ جو ضرورت ہے پاکستان کو سب سے بنیادی ضرورت پاکستان کو ہے قانون کی وکمرانی کی آپ یہ کہتے ہیں قانون جائے بارڈ میں بنیادی حقوق جائے بارڈ میں بس کر دے لو تو لہذا جس ریاست میں جس ملک میں قانون کی وکمرانی نہ ہو اور یہ بات کہیں کہ جی مہاشی دیشتگردی جو حقیقی دیشتگردی ہو رہی ہے جو بنیادی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے جو منڈیٹ چہوری ہو رہا ہے جو صحفی آج کل روزانہ کی بنیادوں پر قید و بند کیے جا رہے ہیں سیاسی ورکر ہزاروں کی تعداد میں جیلوں میں نظر بند ہیں وہ سب نظرانداز کی جائے اور آپ کیلئے کرزہ لے لیا جائے تاکہ آپ ان کو چاٹ سکے اچھا شیر افضل مروض صاحب عمران خان صاحب جب حکومت بھی تھی اپوزیشن میں بھی تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں ان سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا شیعباد شریف زرداری سے